اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں سید شفیق اتاری اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا وہ جو ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے ہیں تو سب سے ارض ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بروقت پہنچے ناظرین اکرام پچھلی ویڈیو میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے دو قائدے ہم نے سیکھ لئے ہیں اظہار اور اخفہ دونوں کے قواعد ہم سیکھ چکے ہیں ان کی کچھ مشک بھی ہم نے کی تھی تو آج مزید ان دونوں قواعد کی ہم مشک کر لیتے ہیں تو چڑھئے مدنی قائدے کا سبق نمبر بارہ نکال لیجئے اور ہمارے ساتھ مشک میں شامل ہو جائے سیر زبر سمیم یازر می سمیع عین دو پیشعن سمیع عین زبرعہ لام یازر لی علی می دو پیشمن علیم تو ناظرین یہاں پر تنوین دو یہاں پر تنوین کے بعد عین حرفار آئے عین حرفی حلقیہ میں سے ہے تو لہذا یہاں پر اظہار کا قائدہ لگے گا یہاں پر غنہ نہیں کریں گے تو اس کو یوں پڑھیں گے سمیع علیم سین زیر سی را علیم زبر را سی را عین دو زبرعن سی را عین زال کھڑا زبر زا لام زر لی زالی کاف زبر کا زالی کا تو ناظرین یہاں پر تنوین کے بعد زال آ رہا ہے اور یہ حرف اخفہ میں سے ہے تو لہذا یہاں پر اخفہ کا قائدہ ہوگا یعنی اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے تو اس کو یوں پڑھیں گے سی را عان زالی کا اور غنہ ایک علف کی مقدار لمبا کھینچ کر کیا جاتا ہے سی را عان زالی کا یا زبر یا تا یا زرتی یتی میم دو زبرمن یتیمن ذال علف زبر ذا میم قاف زبر مق ذا مق را زبر را ذا مقر با زبر با ذا مقراب تا دو زرتی ذا مقراب تو یہاں بھی اخفہ کا قائدہ ہو رہا ہے غنہ نہیں کریں گے یتیمن ذا مقراب خوابش خو لام پیشلو خلو قوف دو زرق خلوق خلوق عظیم عظیم ناظرین یہاں پر تنوین کے بعد عین حرف حلقیہ میں سے ہے تو لہذا اس میں اظہار کا قائدہ لگے گا اور غنہ نہیں کریں گے اس کو یوں پڑھیں گے خلوق خلوق عظیم صاد زبرصا عید جازرعی سعید دال دو زبردن سعیدن زا زبرزا لام زبرلا زلا قوف دو زبرقن زلقن تو ناظرین یہاں پر تنوین کے بعد زا حرف اخفہ میں سے ہے تو لہذا اخفہ کا قائدہ ہوگا اور غنہ کر کے پڑھیں گے سعیدن زلقن یا واو زبر یو میب زبر ما یوما حمزہ زیر ای یوما ای ذال دو زیر ذن یوما ای ذن زا را پیش زر قوف دو زبرقن زرقن تو یہاں پر تنوین کے بعد زا حرف اخفہ میں سے اخفہ کا قائدہ ہوگا غنہ کر کے پڑھیں گے یوما ای ذن زرقن قوف را زبرقر دو دو زبردن قردن حا زبرحا سین زبرسا حیسن نون دو پیشن حیسن تو یہاں پر تنوین کے بعد حا حرف حلقیہ میں سے ہے تو لہذا یہاں پر اظہار کا قائدہ ہوگا اور غنہ نہیں کریں گے قردن حسنن قوف ویو زبرقوف لام دو زبرن قولن قولن سین زبرسا دال یازر دی سدی دال دو زبردن سدیدن تو یہاں پر تنوین کے بعد سین حرف اخفہ میں سے ہے تو لہذا یہاں بھی اخفہ ہوگا غنہ کر کے پڑھیں گے قولن سدیدن لی من ملاقن حسابیہ بأسیان شدیدن اعزابن ساتھ قرآن پاک پڑھنے اور آگے پڑھانے کی توفیق تفرمائے آمین مجاہ نبی الامین وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم